دوسرا اور سنیں اس میں اگر ہر شخص صحیب اولاد ہے درد بھی اس کے دل میں تو اس کو خوف پیدا ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی شاید قیوم میں پیدا ہو جائے قیوم شاید نہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے میری اسلامی نظراتی کونسل وفاقی شریع دالت اور علماء خطبہ حضرات ان سے یہ گزارش ہے کہ کوئی شرعی طریقہ ایسا ضرور نکالیں کہ بچے نے قتل کیا جائداد کی خاطر اپنی ایک فرنڈ تھی ان کی جو بارہ سال بڑی تھی قیوم شاید کی ایک فرنڈشپ تھی ایک لڑکی سے اسے بارہ سال ایک میں بڑی ہے شکل صورت کی بھی ایسے ہی ہے تو اس کی خاطر کیا جائداد ہٹلانے کے لیے اس نے کہا وہ جائداد میں چاہیے گاڑی بھی لے کر دیں گاڑی بھی لے دیں تو یہ ہمارے جو شرعی اہم ترین شخصیات ہیں جو مفتی صاحبان ہیں وہ ایسا طریقہ ضرور نکالیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچے کو ان اساسوں اور جائداد سے جو ہے نا بدخل کیا جا سکے کم اس کا لالت تو ذہن سے نکلے باقیوں کے لیے سبق تو بنے کوئی اور قیوم شاید نہ پیدا ہو اس کے لیے کوئی شرعی حکم کوئی فتوہ ایسا ضرور آنا چاہیے جس سے یہ اس جائداد اور اساسوں سے محروم ہو جائے جو مقتول داکٹر شاہد کے تھے یعنی جو بچہ جائداد کے لیے بھیڑیا بن جائے اور چاہے کہ میں اپنے مابا بہن بھائیوں کو مار دوں تو اس کے لالچ کو ختم کرنے کے لیے کوئی فتوہ جاری ہونا چاہیے کوئی ایسا ضرور آنا چاہیے اور یہ شرعن ہونا چاہیے کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ پولیس قانون سے باہر جائے گی اس میں چونکہ پیسہ بہت انوال بھائی دولت بہت ہے تو یہ دولت کی ریل پیل جو ہے نا دیکھیں قیوم شاہد کو آئیس کا کہتے ہیں نشاہ کرتا تھا میں کہتا ہوں آئیس سے بڑا دولت کا نشاہ تھا جو اس کے ذہنوں پر سوار تھا اس کو سوچنے کی مولت نہیں ملتی تھی بگرنا جو باپ ہر جگہ اس کو لے کے جاتا میں آنکھوں دیکھیں یہ سارا آئی ویٹنس قانون بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا کہ جی وہاں ہر محفیل میں بڑے بڑی محفیل میں وہ وزیرا کے مشیر رہے وہ لاہور ٹرانسپورٹ کمری ال ٹی سی جو ہے اس کے وائس شیئرمن رہے بڑے منصر تھے ان کے پاس سرکاری بھی اور بڑے محفیل میں بیٹھتے تھے ہر جگہ اس کو لے کے جاتے تھے انٹروز کراتے تھے انٹروز کراتے تھے جب اتنا باپ کو درد تھا اتنا تعریف کلاتا تھا اتنے پاپڑ بیلتا تھا اس کے لئے پیسہ کمانکہ اس کو دے رہا تھا تو اس کے دل میں تو ذرا سا رحم نہ آیا اور وہ جائداد کے نشے میں دولت کے نشے میں اس قدر پاگل ہو گیا اس نے سگی باپ کو ایسے باپ کو مار دیا خود پکڑا گیا نا وہ اس نے جو نماز جناسہ پڑھائی اس نے حرکات و سکنات اس کی ایسے تھی کہ پتہ لگ رہا تھا کہ یہ ملزم ہے صاف پتہ لگ گیا ایویڈنس بھی مل گئے ملزم جی گئے اب ماں اس کو کس حد تک سپورٹ کرتی ہے کس حد تک اس کی مخالفت کرتی ہے یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے اور حالات میں کوئی نئی کروٹ میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ این ممکن ہے غالب امکان ہے اس بات کا کہ ایک نیا موڑ اکشاف رخ موڑ سامنے آ جائے جو اس قتل کی تفتیش کو یک سر تبدیل بھی کر سکتا ہے ناظرین نئی مصطفی صاحب سینئر جنرلست آج میرے ساتھ موجود تھے ان کا میں شکر گزاروں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج ہی میرے پاس حاضر ہوئے انشاءاللہ اگلے پوڈکاست کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنے میزبان ہارشت ہو کر کوئی اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقا